بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائی ہوں اچار گوشت تو چلیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا کیا چیزیں جدی ہیں سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو مٹن لے لینا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے کیوز بنا لے اس کے بعد ہم نے ایک بڑی پیاس لے کے اس کو پرون کر کے آپ کو سامر رکھتی ہے آدھا کلسن یہ ہے اب میں پیاس پناوں گے آئی یہ ٹوماٹر دو آدھت ہم نے لیے انٹرپیس پنانا ہے میتھی دانا ایک چمچ کلوانجی ایک چمچ دھنیا سابق ایک چمچ زیرہ ایک چمچ ملدی اکس بزورت نمک ایک چمچ لال میرچ کٹی ہوئی ایک چمچ تو میں اس پہلے میں پیس کے آپ کو پانچ منٹ کے بار بتاتے ہوں پیس کے پیس کے ٹکنی ہیں یہ پیاس ہیں ہم نے جو براؤن پھر کے رکھے تھے یہ ہم نے پیس لیا ہے یہ ٹمارڈو پیس ہے ہم نے پیس لیا ہے اور یہ جو مسالہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا وہ ہم نے پیس کے اب اس میں ہم شامل کریں گے سارے چیزیں ہم نے چھولا جلا لیا ہے چھولا جلانے کے بعد ہم اس میں پیاس کا پیس براؤن بھی بات بہت ہے چلیا یہ ہم نے مطم دیئے سواسر پیس کے راز میں ڈھال رہے ہیں کیا سنگران زندگی پیاران زندگی ملتا ہے ہم دس منٹ کے بعد آنسی ملتا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ بھون چکا ہے اور آپ جو ہے ہم اس میں تماتو پیس ڈالیں گے اور اچھی طرح بھونائی کر کے اس کا تیل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں تماتو پیس ڈالیں گے اور اس کو مزید بھونیں گے تماتو پیس ڈالیں گے پیس کا ہم مزید ملتا ہے گوش تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اپنے گھر کے مسالوں سے بنا ہوا اور بہت ہی تیس کی ہمیں ہمیں سے دیشا ہوتے رنگے لاتے رنگے یا آپ دے ساتھ روزی ملتا ہے ہم دے ساتھ روزی ہم دے ساتھ روزی ہم دے ساتھ روزی خوبشت دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم بانش کے لیے اس میں جو ہے ہاری مرچ اور ہارا دھنیا بہت ہی نزیز اور بہت ہی اچھا گھر میں تیار بننے والا گھر کے مسالوں سے ہم نے تیار کیا اس کو آپ اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا اور مجھے کامیس باکس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور جانے سے پہلے ایک اچھی بات اللہ رب العزت کا اشار ہے مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپر کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اللہ تم کو نہات اندہ نصیت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کو سنتا اور دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ہی مجھے اجازت دیجئے